اسلام علیکم تو یہ ڈیزیز بہت کومن ہے ہماری سب کنٹینینٹ میں اور یہ ڈائیگنوز بھی نہیں ہوتی اور اس کو ڈائیگنوز نہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ اتنے بیچارے سفر کرتے ہیں کہ دے فائنلی اینڈ اپ ان بیڈ ریڈن وہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں جب ان کی سپائنل کار ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں مجھے کیا نظر آ رہا ہے تاکہ سارے لوگ جونئرز بھی اس کو پک کر سکیں اور ہم پیشنٹ کو آیا زرلی کیونکہ امرجنسی میں تو جونئرز ہی بیٹھ کے سکینز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پیشنٹ بھی اسی طرح پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوار ہوتی بھی فور منس ہو گئے اس کو اور یہ میرے پاس آئی ہے یہ دیکھیں ایک تو اس میں ہمیں گال سٹون نظر آ رہا ہے اس کا وہ تو ایک الگ چیز ہے یہ گال سٹون میر کر لیں گے اور یہ دیکھیں اب یہ میں اس کا رائٹ کڈنی دیکھ رہی ہوں رائٹ کڈنی کے ساتھ ہی ہمارے پاس پڑا ہو ہوتا ہے سواس مستل جیسے کہ اب مجھے اس کے رائٹ کڈنی میں تو سواس مستل کی آرپلائن اچھی نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ اس طرف کروٹ کریں ماں جی آپ اس کا لیفٹ کڈنی دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا سواس مستل میں پڑا ہو یہ دیکھیں کہ جب اس کا اچھا یہ دیکھیں کہ جب اس کا اچھا یہ دیکھیں یہ اب جو ہے اس کا سواس مستل ہمیں نہیں نظر آ رہا اور سواس مستل اصل میں اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ سواس مستل کے اندر یہ سارا کا سارا ایبسس پڑا ہو ہے پس پڑی ہوئی ہے اور پیشنٹ کتنی پین میں ہے کہ وہ جو ہے پہلے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس نے لیگ کا ڈاپلر بھی کرا چھوڑا ہے انہوں نے اس کا اور اس کو جو ہے انٹی اس پہ ڈال دیا ہوا ہے ان کا خیال تھا کہ ڈی وی ٹی ہے ویسے میں نے اس کا بھی لیگ کا ڈاپلر نہیں کیا تو انہوں نے اس کو ڈی وی ٹی کے ٹریٹمنٹ پہ ڈال دیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں اس کا میں والیم اگر مجھے تھوڑا بہت نکلتا ہے تو میں نکال دیتی ہوں پس والیم اس طرح سے نہیں پہلے ٹرانسورس میں میر کرنا ہے ہوں پیشن کر لیتے ہیں والیم کیسے نکالنا ہے پس کا وہ بھی آپ دیکھ لیں ایسے اپروکسی میٹلی نکلے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ دیکھیں گے پوکٹس ادھر ادھر گسی نہیں ہے پس کی اور میں بس ایک اپروکسی میٹلی اور یہ نیچے بھی ٹریکل کر کے جا رہا ہے کیونکہ سواس مسل جبارہ نیچے جا کے اٹیچ ہوتا ہے نا فیمر کے اوپر تو یہ دیکھیں یہاں تک اس کی جو ہے ایکسٹینشن ہوئی ہوئی ہے اس کی پس کی ٹھوے ناشی ہم اس کا پہ پہ priority وویم کی اس پیچھیں یہ ہو گیا جی transepowers یہ ہو گیا انٹیرو پسٹیریئر اور یہ ہے کرینیو کارڈل تقریباً 422 وولیم آرہا ہے اور پیشنٹ اتنی پین میں ہے کہ وہ بہت ٹینڈر ہے میں اس کا سید اس کو پین نہیں دینا چاہی اور یہ جو ہے یہ ہے سواس اپسس اب اس پیشنٹ میں سواس اپسس کیوں بنی ہے کیونکہ جو سواس مسل ہے وہ اٹیشٹ ہے پسٹیریئلی ورٹی بری کے ساتھ اور جو فیشیل لائننگ ہے ان کی اس طرح کہ جب ورٹی بری اس کی ڈسٹرائیڈ ہونا شروع ہوئی ہے تو اس کی جو ہے وہ پسٹیریئرلی وہاں سے وہ سواس کے اندر ساری ایبسس کلیکشن بننا شروع ہوگی ہے وہ نیچے کو جانا شروع ہوگی ہے کیونکہ پس کو جگہ مل رہی ہے سواس مسل کے ساتھ ہی سپائن کے باقی ساری سپائنل کارڈ کی جو فیشیا ہے اس میں تو اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے ٹریکل کرنے کی تو وہ سواس کے اندر اندر اور میں آپ کو اس کا لیفٹ سواس مسل دکھاتی ہوں اور پھر رائٹ بھی دکھاتی ہوں یہ میں آپ دیکھ رہی ہوں پیشنٹ کے گروائن ریجن میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اس کا سواس مسل آپ کو یہاں بہت اچھا نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جہاں میں نے سیم جگہ گروائن میں اس کے پروب رکھا ہے اس کا لیفٹ سواس مسل آپ کو دکھا یہ دیکھیں یہ لیفٹ سواس مسل اس کا آ رہے ہیں اور آپ رائٹ کو دیکھیں گے اسی سیم جگہ پہ میں پھرک گیا آپ کو رائٹ دکھا رہی ہوں سواس مسل لیکن کیونکہ وہ سواس مسل تو وہاں پہ ہے نہیں وہاں پہ ایبسیس ہی ہے تو یہ ہے سواس ایبسیس کا کیس جو کہ بہت کومن ہے لیکن یہ انڈر ڈائیگنوز چلا جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ اگر وہ ان کی قوڈ اتنی مطلب کہ رڈیگنوز چلا جاتا ہے اور اس کی قوڈ پھر جاتی ہے تو اس کے بعد پیشنٹ بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے ارلی ڈائیگنوز کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے کیونکہ انہیں صحیح طریقے سے ملتا نہیں ہے ایک ورنہ آدھر وائز میں دیویٹی کیلئے ٹریٹ ہو رہی ہے چار مہینے سے مسلہ کچھ اور ہے انگا thank you for watching چلیں